اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا گھنا بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو جرور دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کے لیے ایسی ریمیڈیز لے کر آئے ہوں جو 100% برک کرتی ہیں اور بہت ہی سمپل ہیں اور ان کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ریمیڈیز آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کی گروت اچھی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا ان کا ٹیکسچر ہو جاتا ہے اور بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹس کے آپ کو اس کے پورے لاب ملتے ہیں تو یہ نیوم ریمیڈیز کو استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کو سوستہ ہیلی بنا سکتے ہیں ساتھی ساتھ ان کی گروت جو ہے اس کو امپروب کر سکتے ہیں جن لوگوں کے بال بہت پتلے ہیں وہ بھی اچھے تھک اور لمبے اس سے ہو سکتے ہیں فریڈ سب سے پہلی ریمیڈی ہے ایلو بیرا جیل کی تو اس کے لیے آپ فریس ایلو بیرا جیل لے سکتے ہیں ساتھی آپ کو لگے گا جیتون کا تیل یا اولیب وائل اور اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو اولیب وائل لینا ہے اس کو گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد اس میں آپ ملائیں گے جیل اور جیل ملانے کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے تھنڈا ہونے پر اپنے بالوں پر تو اس کو سکیلپ سے لے کے آپ کے اینڈ تک بالوں تک اس کو لگانا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو دھوش کرتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کے لیے کافی کارگر روپا ہے تو جن لوگوں کے بھی بال جھڑ رہے ہیں ڈینڈرف ہے یا پھر بالوں کی کوئی بھی سمسیہ ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری ہوم ایمیڈی ہوتی ہے بیسن کی یعنی چنی کے آٹیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو 100 گرام بیسن لینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کر آپ کو اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اس کو پندہ منٹ کے یا پیس منٹ کے لیے اپنے پورے بالوں پر لگانا ہے سکلپ سے لے کا اینڈ تک اور اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ سوک جائے گا اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو وز کر سکتے ہیں تو یہ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں وہ ریمیڈی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ریجلٹ جو ہیں بہت اچھے ملتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کے بال جو ہیں بہت ہی سلکی سائنی ہو جاتا نیکسٹ ریمیڈی ہے پیاج کے رس کے لیے لے کر کے تو اس میں آپ کو چاہیے ایک پیاج کا رس اس میں آپ کو ایک چمچ سہد ملا لینا ہے آدھا نیبو ملا لینا ہے ساتھی اس میں آپ کو ملانا ہے کوکونٹ آئل اور اس کو آپ اسکلپ پر اپلائی کیجئے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ اپنے بالوں کو تھنڈے پانی سے دھو سکتے ہیں تو اس کے ریجلٹ بھی آپ کو بہت اچھے ملیں گے کیونکہ جو پیاج ہے ناریل کا تیل ہے یہ بالوں کو ہیئر فال کو روکنے کا کام کرتا ہے اسکلپ پر جتنی بھی پرابلم ہوتی ہیں ان سبھی کو ختم کرتا ہے فنگل انفیکشن کو ختم کرتا ہے تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ریمیڈی اس کو آپ کو جڑوں پر لگانا ہے اور مہینے میں تین وار آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کا جھڑنا روکتا ہے نیکسٹ ریمیڈی کی ہم بات کریں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کوکونٹ آئل ایک کیلہ اور کوکونٹ ملک ان تینوں کا پیسٹ بنا کر کے آپ کو اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے آپ اسے ہیر ماس کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو ٹھنڈے پانی سے اپنے بالوں کو دھو لینا ہے تو اسے استعمال کرنے سے آپ کا ہیر فول رکھتا ہے ساتھی ساتھ بال جو ہیں بہت ہی سلکی ہو جاتے ہیں اور شائنی بھی ہوتے ہیں تو ان سبھی ہم ریمیڈیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی سبیدہ کے انفرٹ جو آپ کو ایزی لگے اور ان کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ان کے استعمال سے آپ کا ہیر فول کتنا کنٹرول ہوا ہے یہ بھی آپ ہمارے شاہر شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہم ریمیڈیز آپ کو کیسی لگیں ہیں یہ کمینٹس میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد